تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپٹیٹس یو اپوٹ کرونا سچویشن این کینیڈا اینڈراؤنڈلو گلوپ ڈیلی کنیڈین نیوز بولیٹن ان ہندی اور اردو انلی اٹ تیگ ٹی وی کنیڈا کا افغانستان میں تالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار ٹرونو کہتے ہیں کہ یہ گروپ کنیڈا کی قانون کے تحت ایک تسلیم شدہ دہشتگر تنظیم ہے کینیڈا نے سینکڑو افغانیوں کی افغانستان سے نکلنے میں مدد کی کینیڈین صوبے اونٹیریو میں ویکسین پالیسی کو ضروری بنایا جائے گا حکام کا کہنا ہے کہ کمزور افراد کی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں سان ستمبر سے نئے اصول نافذ کیے جائیں گے کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وارس کے نئے کیسز میں کمی صوبے میں پانچ روز بعد پانچ سو سے کم کیسز سامنے آئے نئے کیسز میں ویکسین نہ لینے والوں کی تعداد زیادہ ہے کینیڈا بھر میں کورونا وارس کے وار جواری مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ ستاون ہزار چھ سو اٹھانوے تک جا پہنچی حلاکتیں چھبیس ہزار ساس سو انیس ہو گئی مولا برادر کی بیس سال بعد افغانستان واپسی پر شاندار استقبال جنگجوہوں نے اپنے لیڈر کی آمد کے جشن میں آتش بازی بھی کی مولا برادر کا شمار مولا محمد عمر کے انتہائی اہم اور قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے افغانستان کی صورتحال پر امریکی اور برطانوی رہنماوں میں رابطے گروپ سیون کا ورچول اجلاس بلانے کا فیصلہ آرمی برادری کی جانب سے ملہ جلہ رہجان دیکھا جا رہا ہے یورپی یونین تالبان کے ساتھ مشروط تعاون پر امادہ دنیا بھر میں کورونا وارث سمبا 43 لاکھ 95 ہزار سے تجاوز کر گئی آسٹریلیا سمیت کئی ملکوں میں ڈیلٹا ویرینٹ بے کابو امریکہ کے مختلف ریاستوں میں ڈیلٹا ویرینٹ کے بار چاری ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ کنیڈا نے افغانستان میں دالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کنیڈین وزیراعظم نے کہا ہے کہ کنیڈا اپنے اتحادیوں بشمول امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ افغانیوں کی مدد کی جا سکے مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈا نے افغانستان میں تالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کنیڈین وزیراعظم نے کہا کہ وہ افغانستان میں بننے والی تالبان کی ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے وزیراعظم جیسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کنیڈا کا افغانستان میں تالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے کنیڈا کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ تالبان نے طاقت کے ذریعے ایک منتخب جمہوری حکومت پر قبضہ کیا ہے یہ گروپ کنیڈا کے قانون کے تحت ایک تسلیم شدہ دہشتگرد تنظیم ہے کنیڈا نے تالبان کو اس وقت بھی تسلیم نہیں کیا تھا جب وہ بیس سال قبل افغانستان پر قابض تھے کنیڈا کا افغانستان میں تالبان کی حکومت تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے جیسٹن ٹروڈو نے پہلی بار انکشاف کیا کہ کنیڈا نے سیکڑوں افغانستان سے نکلنے میں مدد کی کیونکہ اس بہران نے لبرل لیڈر کی انتخابی مہم کو بھی متاثر کیا ہے ٹروڈو نے کہا کہ ایک خاص امیگریشن پروگرام کے تحت 807 افغانیوں کو نکالا گیا ہے جن میں چونتیس کینیڈا کے سفارتکار اور کینیڈا کی مسلح افواج کے اہل کار شامل ہیں کنیڈین سوبھیں انٹیریو میں کرونا وائرس سے زیادہ خطرات کی صورت میں ویکسینیشن پالیسی کو ضروری بنایا جا رہا ہے سوبھیں میں کمزور افراد کی ویکسین کی تیسری خوراق بھی لگائی جا سکے گی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے زیادہ خطرات کی صورت میں ویکسینیشن پالیسی کو ضروری بنایا جا رہا ہے صوبے میں کمزور افراد کو ویکسین کی تیسری خوراک بھی لگائی جا سکے گی ڈیلٹا وائرینٹ کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اور دیگر دائرہ اختیارات کے حالیت تجربات کی بنیاد پر حکومت چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلت کی مشابرت سے کمزور سینئر سمیت انتہائی کمزور افراد کے تحافظ کو بڑھانے کے لیے کاروائی کر رہی ہے صوبائی حکام ایسے اقدام مطالف کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں جن کے تحت تعلیم اور صحت کے عملے کے لیے سخت کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پالیسیاں تیار کریں جو لوگ ویکسینیشن نہیں کرواتے ہیں ان کا باقائدگی سے کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا یہ پالیسی اس طرح کی ہوگی جو صوبے کے تبیر المددی نگے داشت کے گھروں میں پہلے سے موجود ہے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے عملے کو کوویڈ نائنٹین کے خلاف مکمل حفاظتی ٹی کے لگانے یا ویکسین نہ لگانے کی طبیعی وجہ فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی جو لوگ ویکسین نہیں لیتے ہیں انہیں کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کی ضرورت ہوگی اور کام پر آنے سے پہلے ان کا باقائدگی سے کوویڈ ٹیسٹ کیا جائے گا یہ اصول ساتھ ستمبر سے نافذ ہوگا کنیڈین صوبے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی دیکھنے میں آئی ہے صوبے میں مسلسل پانچ روز تک پانچ سو سے زیادہ کرونا کیسز سامنے آئے مزید افصالات چونتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین صوبے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی دیکھنے میں آئی ہے صوبے میں مسلسل پانچ روز تک پانچ سو سے زیادہ کرونا کیسز سامنے آنے کے بعد صوبے میں منگل کے روز کوویڈ نائنٹین کے 348 نئے کیسز سامنے آئے اس تعداد میں گزشتہ ہفتے کی تعداد کے مقابلے میں نمائع کمی دیکھنے میں آئی ہے آنٹیریو میں پیر کو کوویڈ نائنٹین کے 526 اور اتوار کو 511 نئے کیسز رپورٹ ہوئے منگل کو کیسز کی سات روزہ اور ست تعداد 473 تھی جو کل 479 تھی یہ 11 اگست کے بعد آنٹیریو میں پہلی مرتبہ ہوا جب کیسز کی تعداد 500 سے کم تھی اور 324 نئے کیسز سامنے آئے آنٹیریو کی صرف 28.5 فیصد آبادی کی نمائندگی کرنے کے باوجود کیسز کا تقریباً سرسر فیصد حصہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں نون ویکسینیٹڈ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جزوی طور پر ویکسینیٹڈ افراد کیسز کی کل تعداد کا 11 فیصد ہیں جبکہ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ افراد کیسز کی تعداد کا 22 فیصد ہیں جی ٹی اے میں ٹرانٹو میں 85 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پیل میں 45، یارف ریجن میں 32 نئے کیسز اور ڈرہم میں 19 کیسز رپورٹ ہوئے ہیلٹن ریجن میں 21 اور ہیملٹن میں 34 نئے کیسز رپورٹ ہوئے آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ چھپن ہزار چار سو پینٹیس تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچھوئی تعداد چودہ لاکھ ستاون ہزار چھ سو اٹھانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھپن ہزار سات سو انیس ہو گئی جبکہ چودہ لاکھ گیارہ ہزار دو سو ارزار مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ چھپن ہزار چار سو پینتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار چار سو اٹھائیس ہے کینیڈا میں کرونا وارث کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ بیاسی ہزار تین سو انیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو بیالیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں دو لاکھ چالیس ہزار سات سو ترپن افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو تیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ ستاون ہزار چودہ تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو اکاسی ہے تالبان کے نائب امیر مولا عبدالغنی برادر بیس پر ازباد اپنے ملک افغانستان واپس لوٹ آئے جہاں انہیں نئی حکومت میں اہم ذمہ داری ملنے کا امکان ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں تالبان کے نائب امیر مولا عبدالغنی برادر بیس پر ازباد اپنے ملک افغانستان واپس لوٹ آئے جہاں انہیں نئی حکومت میں اہم ذمہ داری ملنے کا امکان ہے غر ملکی خبر سیدارے کے مطابق تالبان کے سیاسے ونگ کے سربراہ مولا عبدالغنی برادر قطر سے قندھار پہنچے جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا تالبان جنگ جوہوں کی بڑی تعداد ان کے استقبال کے لیے ائرپورٹ پر موجود تھی جنگ جوہوں نے اپنے لیڈر کی آمد کے جشن میں آتش بازی بھی کی جبکہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور امارت اسلامی زندہ بات کے نعری لگائے گئے دوسری جانب اماراللہ سالے نے اغوانستان کا قائم مقام صدر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اغوانستان کے آئین کے مطابق میں قائم مقام صدر ہوں صدر کی غیر موجودگی پر نائب صدر قائم مقام صدر بن جاتا ہے اس وقت میں اپنے ملک ہی میں موجود ہوں تمام قائدین کی حمایت اور اتفاق رائے کے لیے رابطے کر رہا ہوں دنیا بھر میں مقبول ترین سوشل میڈیا سائٹ فیس بوک نے اشرف غنی کا اکاؤنٹ معطل کر دیا غنی احمد زی کا کہنا ہے کہ میری معلومات کے مطابق اشرف غنی مشرقے وسطہ میں ہیں اغوانستان کے دار الحکومت قابل میں خواتین کی جانب سے طالبان کی موجودگی میں طالبان کے خلاف احتجاج اور اپنے بنیادی حقوق سے مطالق مطالبہ کیا گیا احتجاج کے دوران اغوان خواتین کی جانب سے طالبان کے خلاف نارے بھی لکھائے جا رہے ہیں جبکہ اغوان طالبان کو بھی ویڈیو میں خواتین کے ارد گرد دیکھا جا سکتا ہے جو کہ مشتعل ہونے کے بجائے خواتین کو احتجاج کرنے دے رہے ہیں اغوانستان میں تبدیلی کے بعد عالمی برادری سوچ میں پڑ گئی امریکی اور برطانوی رہنماوں کے درمیان رابطے ہوئے ہیں گروپ سیون کا ورشول اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں اغوانستان کے دار الحکومت قابل میں طالبان کے قبضے کے بعد عالمی برادری کی جانب سے ملہ جلہ روجان دیکھا جا رہا ہے کہیں تالبان سے تعلقات استوار کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں تو کہیں تالبان کو نہ ماننے کے ارادے ظاہر کیے جا رہے ہیں اغوانستان میں تبدیلی کے بعد عالمی برادری سوچ میں پڑ گئی امریکی اور برطانوی رہنماوں کے درمیان رابطے ہوئے ہیں گروپ سیون کا ورشول اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کا اجلاس 24 اگس کو طلب کر لیا گیا وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی کے مطابق اغوانستان سے امریکیوں کے انخلاقہ سلسلہ جاری ہے اب تک 3200 افراد کو نکالا جا چکا ہے گزشتہ روز 13 پروازوں کے ذریعے 1100 امریکیوں کو لیا گیا رائل ائر فورس کا تیارہ بھی اغوانستان سے مزید لوگوں کو لے کر انگلینڈ پہنچ گیا برطانیہ نے نیٹو کے ساتھ کام کرنے والے اغوانیوں کو پناہ دینے کا اعلان کیا ہے بورس جانسن نے کہا کہ 20 ہزار اغوان شہری مستفید ہو سکیں گے پہلے سال پانچ ہزار افراد کو برطانیہ میں پناہ دی جائے گی یورپی یونین کی خرجہ پالیسی کے سیبرہ جوزیب بورل نے اغوانستان میں طالبان کی حکومت کو مشروط طور پر تسلیم کرنے کا اندیا دیا ہے امریکہ کے مختلف ریاستوں میں ڈیلٹا ویرینٹ کے وار جاری ہیں ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں گزشتہ روز ہر گھنٹے میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بیس کروڑ چورانوے لاکھ ایک ہزار پانچ سو چودہ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد تینٹالیس لاکھ پچانوے ہزار ستاون ہو گئیں امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ڈیلٹا ویرینٹ کے وار جاری ہیں ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں گزشتہ روز ہر گھنٹے میں آسد بیالس امواد ہوئیں ڈیلٹا ویرینٹ کے باعث امریکہ میں کرونا سے ہونے والی امواد میں گزشتہ ماہ سے اضافہ دیکھا گیا ہے کرونا وائرس کے دنیا بھر میں ایک کروڑ تیہتر لاکھ انیس ہزار دو سو انیس مریض اسپطالوں قرانتینہ مراکس میں زیر علاج اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جن میں سے ایک لاکھ سات ہزار سات سو ستانوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ اٹھارہ کروڑ چھہتر لاکھ ستاسی ہزار ایک سو اٹھانوے کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سر فہرس ممالک میں تیہتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھے لاکھ چالیس ہزار تیرانوے افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد تین کروڑ اٹھتر لاکھ چھانوے ہزار پانس سو بیاسی ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ باتیس ہزار پانس سو باون ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ بائیس لاکھ پچیاسی ہزار ایک سو ایک مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی ارب اسی فیرس میں اٹھالیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک گولموات آٹھ ہزار چار سو اکتیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ انتالیس ہزار چھ سو اٹھانوے تک جا پہنچی ہے टैक ٹی وی کے نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TAC TV